اور پھر بھی اور پھر بھی بھائیوں جب پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو تا حیات نہ اہل کر دیا پھر بھی دیکھو انہیں ایک سو بیس کا الیکشن ہوا کتنی بڑی تاریخ کی دھانگلی کی چالیس امیدوار میری والدہ کے مقابلے میں اتارے میں سب جانتی ہوں میں آہا کے لیے الیکشن لڑ رہی تھی اور ہر الیکشن الیکشن سے اٹھالیس گھنٹے پہلے سارے کارکنان جو ہمارے ہر یوسی میں جتنے بھی متحرک کارکنان تھے ان کو موہ پہ کپڑا ڈال کے اٹھا کے لے گئے الیکشن کی جو ریزلٹ کے بعد تک ان کو نہیں چھوڑا اس کے بعد کسی کو کسی گمنام سارک پہ چھوڑ گئے کسی کو کسی گمنام سارک پہ چھوڑ گئے پھر میں بتاؤ ایک اور بات بتاؤ جب پولنگ ہو رہی تھی نا تو ان کو پتا تھا کہ مسلم لیگ نون یہاں سے جیتے گی یہاں سے شیر دھارے گا تو ہر الیکشن کے پولنگ سٹیشن کے اوپر انہوں نے جو مسلم لیگ نون کی پرچی لے کے آتا تھا اس کو چھے چھے چکر لگواتے تھے جو دوسری جماعت کی پرچی لے کے آتا تھا اس کو پانچ سیکٹ میں ووٹ ڈالواتے تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ پانچ بجے جب پولنگ بند ہو رہی تھی تو لوگ لائنوں میں کھڑے تھے ہر پولنگ سیشن کے پار پانچ پانچ سو اچھے چھے سو مسلم لیگ نون کا کارکون کھڑا تھا عوام کھڑی تھی شیر کے داج پہنے ہوئے تھے اور میں نے کچھ لوگوں کو روتے ہوئے ہی دیکھا انہیں کہاں ہم دھائی بجے سے یہاں کھڑے لیکن ہماری بارے نہیں آرہی ہم نے شیر کو ووٹ ڈال کی جانا ہے یہ سب حد کندے ازمائے لیکن کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے شیر کو فتح دی اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو فتح دی اس کے بعد ناہلی کے بعد ایک کے بعد ایک فیصلہ آیا کبھی چکوال نے میں نواز شریف فتح یاب ہوا اور کبھی نوزرہ میں ایک ایسا مسلم لیگ نون کا محترم کارکون وہ بزرگ ہے میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں میں بھی ان کو نہیں جانتی تھی میں نے ان کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا اور وہ جہاں سے مسلم لیگ نون پچیس ہزار بوٹ سے ہاری تھی دو سال پہلے وہاں پر مسلم لیگ نون اتنی بڑی سلیگ سے جیت گئی تو پھر مان لو مان لو کہ دو سال نواز شریف کے تین پشتوں پر مقدمے چلانے کے بعد اس کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں نہ اہل کرنے کے بعد پاتی صدارت سے نکالنے کے بعد تاہیات نہ اہل کرنے کے بعد نیاب کوٹ میں سپر اسی پیشیوں کے بعد تم اگر نواز شریف اور عوام کی محبت کم نہیں کر سکے تو مان لو کہ تم ہار گئے ہو اور اور اب کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی اب کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی ایک منٹ کہہ رہے الیکشن میں دھاندلی ہوگی میرے بھائیوں انشاءاللہ جتنی مرضی دھاندلی کر لو جتنے مرضی لوتے بنا لو جو مرضی کر لو لوتے پاتی چھوڑ جاتے ہیں عوام پاتی نہیں چھوڑتی اور ووٹ لوٹوں میں نہیں دینا ہوتا ووٹ عوام دے گی دھوگے نا نواز شریف کے ساتھ انصاف کروگے نا نواز شریف کے ساتھ ہوئی گئی نائنصافی کا بگیا لوگے نا بادہ ووٹ کو عزت دوگے نا اور ووٹ کو عزت دلواؤگے بھی نا اللہ تعالیٰ آپ سب کا عامی و ناصر ہو اتس زندہ بعد پاکستان مسلم لیگ نون زندہ بعد نواز شریف زندہ بعد اور پاکستان پائندہ بعد